اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے سعودی عرب کی کوئی ضروری خبریں اس میں رہ گیا اور کوئیت میں جو ہے بائیومیٹری کہنے فنگر کا جو ہے نئے علیہ سسٹم آگیا اس کے بارے میں بھی اپڈیٹ دوں گا آپ لوگوں کو سعودی عرب میں ایک گیر ملکی عورت نے دوسرے گیر ملکی عورت کو اتنا مارا کہ وہ مر گئی اس کے بارے میں بھی اپڈیٹ دوں گا لوگ کمانے جاتے ہیں اور کیا کیا چیزیں کرنے لگتے ہیں ملکی عورت میں گئے تھے ہز کرنے ان کے سامان کو جو ہے جدہ ائرپورٹ پہ بہت کھول کھول کے چیکن کی جا رہی ہے آپ ویڈیو دیکھیں ہوں گے اس کے بارے میں بھی آپ لوگ کو بتاؤں گا اور بھی سعودی عرب کی کوئی ضروری خبریں رہیں گی عمرہ پہ جانے والوں کے لیے ہی جو روجہ شریف پہ جو ہے زیارت وغیرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے بھی اپ ڈیٹ رہے گا ضروری اس میں تو چلیے ویڈیو کی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے فیس بوٹ انسٹرگرام پہ ابھی تک فالو نہیں کیا تو آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیجئے اور سب سے پہلے جو ہے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھتے چلیے اور اسی کے بارے میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں یہ جو ویڈیو آئی ہے جدہ ائرپورٹ کی ویڈیو ہے اس میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلیرلی کی جو ہے لگیج جو سامان رہتے ہیں اس کو کھولا جا رہا ہے اس میں نکالا جا رہا ہے اس کو فیکا جا رہا ہے جیسے تیسے تو اس کے لیے کئی لوگوں نے بہت مطلب طرح کے جو ہے اعتراض بھی جاہر کیے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے اور یہ حاجی لوگ کے سامان کے ساتھ میں ہو رہا ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ ان کے لگیج کی چیکین ہو رہی ہے کہ کوئی لوگ جو ہے جم جم کا پانی زیادہ تو نہیں لے لی ہیں جو لوگ جم جم کا پانی زیادہ لی ہیں ان کو آپ اس کے آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ریسینڈ میں ایک نیا قانون آیا ہے جتنے بھی حاجی لوگ ہوں گے جو عمرہ کرنے والے زائرین ہوں گے اور حاجی لوگ یعنی حج ویجا عمرہ ویجا پہ جو لوگ ہوں گے ابھی تو حج پہ ہی لوگ میکسیموم گئے ہیں وہی ریٹن آ رہے ہیں اور ان کے ہی یہ سامان ہے جو کھول کے دکھایا جا رہے ہیں ہو گیا کہ آپ کتنا لے کے جا رہے ہیں لوگ کم بتاتے ہوں گے کہ پانچ لیٹر لے کے جا رہے ہیں اور لگیج میں کر کے لے کے جا رہے ہیں اس کے لئے کھول کے اور نکالا جا رہا ہے تو مطلب وہ لوگ زیادہ لے کے جا رہے ہیں جب یہ چیزیں نکالے جا رہے ہیں تو ایک ویسٹ ہے کہ جتنے بھی حاجی لوگ ہیں وہاں پہ جو سعودی عرب کا قانون ہے اس کو فالو کریں پانچ لیٹر جو ہے وہاں پہ دیا جا رہا ہے دوسرا اکامہ لینا پڑے گا جاوزاد نے جواب دیا کہ جن لوگوں کا بھی اسپانسر چینج ہوتا ہے اس پر نئے اسپانسر کی ڈیٹیل جو ہے اپ ڈیٹ کروانی ہوتی ہے اکامہ پہ تو اس کے لیے اکامہ کا اپ ڈیٹ کروانا بہت ضروری ہے کیونکہ نئے اسپانسر کا آئی ڈی اور نئے اسپانسر کا جو نام ہے وہ آپ کے نئے اکامہ پہ ہونا ضروری ہے تو ضروری ہے کہ آپ اپوائنمنٹ لے کے جاوزاد نجدی کی جو بھی جاوزاد سینڈر وہاں جا کے آپ کا اکامہ جو ہے وہ اپ ڈیٹ کروانا کے اس کا پرینٹ لے لیں دوسرا جو ہے کیوا کے پلیٹ فارم پہ ایک سوال پوچھاتے ہیں ایک سکس نے کہ میرا ایڈ جو ہے سکسٹی سیون ہیر ہے کیا میں ٹرانسفر لے سکتا ہوں یعنی پروفیشن میں کلیننگ آرکر کا کام کرتا ہوں تو میں جو ہے دوسری جگہ ٹرانسفر لے سکتا ہوں دوسرے کا فیل کے پاس اس پہ جاوزاد نے جواب دیا ہے کہ دیکھئے ان کو ڈاؤٹ کیا ہی تھا کہ ایج کے وجہ سے تو انہوں نے کلینر کر دیا ہے کہ ٹرانسفر آپ جو بھی لیگل پروسس ہے اس کا طور پر جا کے آپ ٹرانسفر لے سکتے ہیں کوئی دکت نہیں آئے گی ایج کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے دوسرا اپ ڈیٹ شیئر کرنا چاہوں گا سعودی عرب میں جو ہے دو سعودی ناغرگوں کو موت کی سجا سنائے گئے ان پر ایجام یہ تھا کہ یہ لوگ ایلیگل طریقے سے جو ویپن تھا جو ہتیار ہوتے تھے گن وغیرہ بندوق ہو گیا وہ یہ لوگ رکھتے تھے اور ان کی ایک بار جھڑپ بھی ہوتی پولیس والوں پر ان لوگوں نے وہاں پر گولی چلایا تھا مار پیڑائی کیا تھا تو اس جرم میں ان کے اوپر کیس چلا اور ابھی فیصلہ سنایا گیا ہے کہ یہ بھائی صاحب لوگوں کو جو ہے موت کی سجا برکرار رہی موت کی سجا دی جائے گی دوستو ایک کافی جبرجس ویڈیو آیا ہویا آپ ویڈیو دیکھیں گے کیا مطلب کتنی افراد اپریوں کتنی جلدی باجی کر کے کتنے ایک ہیرویک طریقے سے جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان بندوں نے ایک وہاں پر پارک میں الجوف میں بیٹھی بھی پارک میں عورت کو ایک آچانک سے ہارٹ اٹے گیا اس کا دل کام کرنا بند کر دیا دھڑکنے بند ہو گئیں اس کو ایمبولینس والے جو آدمی لوگ تھے جو وہاں پر رہتے ہیں جو ایمبولینس میں آتے ہیں وہ لوگوں نے جو والنٹیئر تھے وہ لوگوں نے ان کو بہت ہی فاسٹلی بہت طریقے سے ویل چیئر جو رہتا تھا اس پر لٹا کے اور لے کے گئے ایمبولینس میں اور اس کو ہسپیٹل میں بھرتی کرائیں تو اس عورت کا جان بچ گیا اور ان لوگوں کی جو ہے کافی تعریف ہو رہی ہے دوستو اگلا اور امپورٹن اپ ڈیٹ آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہوں گا کامنکیشن کمیشن کی طرف سے آیا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کیسے 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 تریقے سے ہتھکنڈے اپنا کے لوگ فراؤڈ کر رہے ہیں لوگوں سے آپ اگر کہیں بھی جاتے ہیں آپ وائی فائی وغیرہ یوز کرتے ہیں یا کوئی بھی نیشو کئی سی سے لے لیتے ہیں وائی فائی اس کا پاس وارڈ وغیرہ آپ ڈال کے اور اس کو یوز کرتے ہیں تو کئی جگہوں پر اگر اوپن ہے تو وہاں پر لوگ جو ہے نا اوٹی پی ریکویسٹ آپ کو آتا ہے اوٹی پی ریکویسٹ ڈال کے اور آپ کو لاغ ان کرنا ہوتا ہے ایسے ہی جو ہے فراؤڈ لوگ جو ہے اس کا فائدہ اٹھا کے لوگوں کو جو ہے میسیج کر رہے ہیں اوٹی پی دے رہے ہیں بھولنے بھائی یہ اوٹی پی جو ہے فون کر کے ان کو ادھر ادھر کرتے ہیں پھر بولتے ہیں اوٹی پی جو گیا آپ بتائیے تو پھر آپ کا جو ہے ایسے ایسے ہو جائے کسی بھی طرح کا اگر اوٹی پی آپ لوگیں موائل پہ آتا ہے آپ کو دوسروں سے وہ شیئر نہیں کرنا ہے اس سے انہوں نے کل ملا جو لگے یہی کا ہے کہ اس سے آپ لوگ ساؤدھان رہی ہے چاہے کوئی بھی لنک آیا یا اوٹی پی آیا وہ آپ لوگ کو کسی کو بھی شیئر نہیں کرنا ہے نہیں تو آپ کے ساتھ فراؤڈ ہو سکتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں اس عورت کی جس نے ایک اپنے ہی ہموطنی عورت کو روڈ پہ پیچ سڑک پہ روڈ پہ مارتے مارتے جو ہے اس کو اس کو مار ہی دی یعنی اس کی موت ہو گئے ویڈیو آپ لوگ دیکھتے ہوئے چلیے بلر کیا گیا سیکریٹی ریجنز کے وجہ سے اس میں جو ہے ایک بتائی جاری کلیاں کی عورت ہے اور دوسری جو تھی وہ بھی کلیاں کی عورت تو یہ دونوں ہموطنی تھے کسی معاملے کو لیکن لوگوں نے جھڑپتی اور اس کو دین جہور پہ مارا آپ لوگوں نے ایسا پہلی بار دیکھا ہو کہ گیرمول کی اپنی ہموطنی کو بیس سڑک پہ دن دھاڑے اس کو اتنا مار دے کی وہ مر جائے وہ بھی عورت تو اس عورت نے اس عورت کو اتنا مارا کی وہ مر گئی تو یہ جو ہے کہیں سے کسی نے ساید اس کو شوٹ کر لیا تو یہ ویڈیو جو ہے ریلیس کیا گیا سیکریٹی فورسز کے دوارہ اور اس عورت کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ان کی سجا بھی سے محبے معلوم ہے موت کی سجا موت ہی ہوتا ہے تو کیا ہے بھائی آپ لوگ پیسہ کمانے گئے ہو چاہے آپ لیٹیس ہو یا جینس ہو جس کام کے لیے گئے ہو وہ کام کرو سانتی سے رہو لفڑے جھگڑے کر کے مار پٹائی سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا دوستو اگلا اور امپورٹن اپ ڈیٹ ایک اور آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہوں گا جیتنے بھی لوگ اب عمرہ کرنے جائیں گے وہاں پہ عمرہ کرنے والے یعنی سعودی عرب میں تو روزہ شریف کے جیارت کرنی ہوتی ہے یعنی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے جو روزہ ہے اس کی جیارت کرنے کے لیے اس میں کچھ کنڈیشنز بتایا گیا ہے اس کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے لائک اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں کوئی کھانے پینے کی چیز لے کے مت جائیے آپ وہاں پہ جا رہے ہیں تو کیامرا موبائل یہ جو ہے یوز وہاں پہ منع ہے یوز مت کیجئے شور گل مت کیجئے سانتی سے جو ہے وہاں پہ اپنا پیر کیجئے یا جیارت کیجئے مطلب بھلا گلی بھی کئی لوگ کرنے لگتے ہیں چلا چلا کے بھی دعائیں کرنے لگتے ہیں تو یہ سب چیزیں سور گل میں آتا ہے یہ نہیں کرنا ہے دوستو اگلا اور ایمپورٹن اور آخری جو ہے نیو جو آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہوں گا جو کی کوئیس سے ہے کوئیس میں آپ لوگوں کو معلوم ہے ایک چیز جو ہے وہاں پہ شروع کی گئی ہے بائیومیٹرک کی چاہے وہ کوئیت کے ناغریک ہوں یا پھر گیرمول کی ہوں سب کا بائیومیٹرک اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے سب کا بائیومیٹرک لیا جا رہا ہے اس کے لیے جو ہے مالس وغیرہ میں بھی اب جو ہے بائیومیٹرک ڈیوائسز انسٹال کی جا رہی ہیں تو ایسے ہی کئی ایریہ کے مالس میں جو ہے بہت سارے مالس میں بائیومیٹرک جوائیس لگائی گئی ہیں لگوک کہیں پہ دس آٹھ دو چار ایسے لگائے جا رہے ہیں تو لوگ جا کے وہاں پہ اپنے فنگر کو اپنے بائیومیٹرک کو اپ ڈیٹ کروا رہے ہیں تو اگر آپ کے وہاں بھی نجدی میں کسی مال میں لگا ہوا ہے کوئیت میں اگر آپ رہتے ہیں تو ضرور سے ضرور اپنا جل سے جل اپنا بائیومیٹرک جو ہے اپ ڈیٹ کروا لیں یعنی اپنا فنگر اگر وہاں پہ اپ ڈیٹ کروا لیں آج کی ویڈیو کرتا ہوں یہیں سوات ملتے ہیں ایسے کچھ اگلی ویڈیو میں thank you guys thank you